ڈیئر سٹوڈنٹس مجھے اس موڈیول میں مجھے آپ سے تھیری ایف مائنڈ کے بارے میں بات کرنی ہے کہ تھیری کیا ہوتی ہے تھیری ایف مائنڈ کیا ہے تھیری ڈیویلپ کرنے کے حوالے سے کیا چیزیں کیا پروسس ہو سکتے ہیں اور جو بچوں بچے اگر اپنی کوئی تھیری ڈیویلپ کرنے کی کوشش کریں تو وہ کیا کرتے ہیں کہاں سے ایویڈنس لیتے ہیں چونکہ تھیری ڈیویلپمنٹ میں ایویڈنس کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے تو تھیری ایف مائنڈ ریفرز تو دا ایویڈی ایبیلیٹی تو ایٹریبیوٹ انڈیپیننٹ مینٹل سٹیٹس تو سیلف اینڈ ایڈرز آرڈر ٹو پریڈکٹ اور ایکسپلین بیہیویر تو کیا مطلب یہ جو تھیری ایف مائنڈ ہے یہ ہمیں یہ ایسی مینٹل سٹیٹ مینٹ ہے یعنی یہ ایک مینٹل سٹیٹ ہے جس میں لوگ انڈیپینڈنٹلی غور کرتے ہیں سوچتے ہیں اور وہ نہ صرف اپنے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں بلکہ دوسروں کے بارے میں بھی وہ مشاہدہ کر کے یا دوسروں کے بارے میں بھی ابزرویشن کر کے وہ ان کے بارے میں بھی بیان کرتے ہیں اور یہ نارملی یہ کیسے ہوتا ہے کہ یہ سوشل انٹریکشن کی بدولت ہوتا ہے یعنی لوگوں کے آپس میں جو سوشل انٹریکشن کی بدولت ہوتا ہے اور یہ بہت اصلا چلتا رہتا ہے اور پھر اس طرح کر کے اور ہم اس طرح لوگوں سے اگر ہم دوسروں کے بیلیف کا اندازہ لگانا چاہیں تو ہم ان کے یعنی دوسروں کی کیا کہیں کہ بیہیوئر کا اندازہ لگانا چاہیں تو ہم ان کے بیلیف یا عقائد یا ان کی سوچیں یا ان کی ڈیزائرز اور ان کی سائیکالوجی کو دیکھیں گے پھر ہم ان کے بیہیوئر کے بارے میں اندازہ کریں گے کیونکہ جو بیہیوئر ہوتا ہے یا ایکشن ہوتا ہے تو تھیوری اف مائنڈ کے مطابق اس کا تعلق تنکنگ پروسس سے ہوتا ہے انسان جو کچھ سوچتا ہے اسی کی بدولت وہ اس پر عمل کرتا ہے تو جو اس کے عمل ہوتے ہیں اس کے سوچوں کی اکاسی کرتے ہیں ہم اس کو ایک اگزامپل سے واضح کر سکتے ہیں جان اور علی آپ اپنے کانٹیکٹ سے نام لے لیں وہ اپنے ساتھ امبریلا کیوں رکھے گا اب اس میں ہمیں سوچنا چاہے پڑے گا تو مطلب وہ اس لیے امبریلا رکھے گا کہ بارش میں ہوگی تو بارش میں اپنے آپ کو ڈرائے رکھے گا محفوظ رکھے گا اور یہ بیسیکلی کیا ہے ایک تھنکنگ پروسس ہے تھنکنگ آف تھنکنگ پروسس ہے یعنی سوچ کا ایک ایک انڈلیس پروسس ہے جو بندہ انسان سوچتا جاتا ہے یعنی تھنکنگ پروسس آف تھنکنگ ہے نیکسٹ ہے کاغنیٹیو پروسس آف تھیری اف مائنڈ اب دیکھیں جو تھیری اف مائنڈ ہے بیسیکلی یہ ذہن میں رکھیں کاغنیشن سے مراد ہے ہیومن بینگ کے جو انٹرنل اس کے مائنڈ کے جو پروسس ہیں اسے ہم میٹا کاغنیشن بھی کہتے ہیں تو لرننگ ہاؤ ٹو لرن تو جو میٹا کاغنیشن بھی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کی جو مائنڈ ہے وہ کیا کر رہا ہے کیا سے آپ کے ذہن میں انفرمیشن پروسس ہو رہی ہے اور اس کے بارے میں ہم مزید اس طرح بات کریں گے امیٹیشن جنرل تھیری بیلڈنگ ٹھیک ہے اگر ہم نے تھیری بیلڈنگ کا پروسس کرنا ہے یا ہم نے نقل کرنی ہے تو ہم کیسے کریں گے تو تھیری بیلڈنگ کے حوالے سے یہ ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی تھیری جب بیلڈ کرنی ہو تو اس میں ہمیں انڈکٹیو ریزنگ اور ڈیڈکٹیو ریزنگ ٹھیک ہے کہ ہم نے استقرائی اور استقراجی دونوں میتھرڈ یوز کرتے ہوئے پھر اس کے بعد آگے ہم اس میں کیا کریں گے کہ تھیری ڈویلمنٹ میں ہم سیمولیشن بھی کر سکتے ہیں سیمولیشن وہ پروسس ہے جس میں ہم کسی چیز کی یا کسی پروسس کی نقل کرتے ہیں یا اس کو آرٹیفیشل ماحول میں ہم اس پر پروسس کرتے ہیں ٹھیک ہے تو انٹیفیشل جو سیمولیشن ہے اس سے ہم کیا کرتے ہیں کہ کسی بھی تھیری ایکوزیشن کے حوالے سے ہم اس کو ایکچول کسی ایکسپیرمنٹ پہ جانے سے پہلے ہم سیمولیشن کی مدد سے اس کو کر کے ہم وہ مطلوبہ نتائج ہم اس کے بارے میں مطلوبہ معلومات حاصل کر لیتے ہیں جو کسی بھی تھیری ڈویلمنٹ کے حوالے سے ایکچول سیچویشن میں ڈویلپ کرنا شاید مشکل ہو یا تھوڑا سا اس میں پرابلمز ہو اور پرٹیکلرلی جو چائلڈھوڈ کے دور ہے اس میں جو بہت زیادہ ہیلپ ہے کنورسیشن کی اور جو بچوں کی ٹریننگ کی بہت ضرورت ہے اور ان کے جو اس طرح ٹریننگ ہو کہ ان کی تربیت اس طرح کی جائے کہ ان کے خیالات یا ان میں فلو میں کسی بھی طرح سے رکاوٹ نہ ڈالے جائے اور ان کو انکاریج کیا جائے سوچنے پر ان کو تو پھر وہ کسی نتیجے پر پہنچیں گے اور اس طرح وہ تھیری اپنی ڈویلپ کریں گے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ جو مینٹل پروسس ہیں یہ کیا ہے ان بارن ہے لیکن کوئی تھیری ڈویلپ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا تو ایکٹیویٹ انپوٹ لائک سوشل انٹریکشن تو ہمیں پھر بھی جو ایک سوشل انٹریکشن ڈویلپ کرنا پڑے گا اس کو تحریک دینی پڑے گی تب وہ اپنی سوچوں کو جیسے کہتے ہیں نا کہ جب انسان سوال کرتا ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اس کی سوچ کیا ہے وہ کیا سوچ رہا ہے تو جو بچے ہیں وہ اپنے انوائرمنٹ سے حاصل کرتے ہیں اور جو اپنے انوائرمنٹ سے حاصل کرتے ہیں جو اپنی ڈیلی لائف میں جو ان کے جیسٹرز ہوتے ہیں اور جو وہ ایکسپریشنز ہوتے ہیں وہ ان کی مدد سے وہ اپنی تھیری میں جو ہے ایویڈنس ڈویلپ کرتے ہیں تو یہ تھا تھیری اف مائنڈ کا جو کونسپٹ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے